بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں و بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو بالوں کا عمل بتاؤں گی آج بالوں کے جو منغیر زدری بال ہیں چہرے کے پر نور نہیں ہے اور چہرہ مطلب کے چہرے کے پر چھائیے ہیں دانے ہیں چھائیے ہمیشہ غلط قسم کے کریموں سے بریچوں سے چھائیے چھائیے کے پر بنتی ہیں خون میں اگر خرابی ہو تب بھی اگر پھل نہ استعمال کرو تب بھی خفی ان کے طریقے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سب چیزیں سعمال کرتے ہیں تو پھر کریموں سے جو اگھٹی گھٹی آپ لگاتے ہیں ان سے یہ بنتی ہیں اور پھر جو کریموں سے چھائیے چھائیے بنتی ہیں اور چھائیے بنتی ہیں یہ کریموں نے کبھی بھی ورپس نہیں جاتی بیعک نہیں جائیں گی آپ نے کرنا کیا ہے آج میں آپ کو طریقہ جاتی ہوں آپ ایک شیشہ لیں شیشے کے اوپر ایک تالیس مرتبہ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ آپ کا بورا چہرہ گردم تک نظر آرہا ہو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے چہرہ مداری کے پر صرف اور صرف شیشے میں لیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے یا نورو اور پھر اگر آپ گیارہ مرتبہ پڑھتے ہو اکتالیس مرتبہ پڑھتے ہو اکیس مرتبہ پڑھتے ہو تو یہ پڑھیں اور شیشے کے پر آپ پھوک ماریں کیونکہ شیشے کے پر پھوک ماریں گے تو وہ ایک غیبی پھوک ہوگی جو آپ کے چہرے موارک تک پہنچ جائے گی کیونکہ جیسے آپ شیشے کے پر پھوک مارے ہوگے اتنا نظر شیشوں ہوگا تو وہ پھوک آپ کے اوپر آپ کے چہرے کے اوپر آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ جتنا بھی آپ کے چہرے پر غیر ضروری بالوں کا مسئلہ ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے دانی ہوتے ہیں منور ہوگا جب آپ قیامت کے دن بھی آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے چہرے جگ موار رہا ہوگا یہ مصدر آپ کا ختم ہو جائے گا کہ جب ہم اللہ پاک سے اپنا طلق یا رابطہ قائم کر لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس چیز سے بڑھ کر ہو اجازت ہی اپنا خیال دیکھیں